میری آج کی تقریر کا انوان ہے سیرت زینب بنت خزائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاءاللہ آج ہم سب ام المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور پوری امت کی ماں زینب بنت خزائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر غور و فکر کریں گے ماشاءاللہ زینب بنت خزائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچوی بیوی ہیں ماشاءاللہ یعنی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی برنے کا شرف بیوی برنے کا جو شرف ہے جو مقام ہے اللہ نے زینب بنت خزائمہ رضی اللہ عنہ کو عطا کیا ماشاءاللہ امہات المومنین کی جو سیریز ہے یہ جو کڑی ہم انشاءاللہ اس کو شروع کیے ہیں اس میں ہم غور کریں گے کہ کیسے ہر ام المومنین کی سیرس سے ہم کو بے شمار ازباق ملتے ہیں بے شمار لیسنس نصیحتیں ملتے ہیں جیسے کہ ہم کو علم کا تعرف ملتا ہے سبر کا سبق ملتا ہے اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا مطلب سمجھ میں آتا ہے اور بڑے ہی حمت آموز اور نصیحت آموز واقعات ہم کو سیکھنے کو ملتے ہیں اگر آپ غور کریں گے ایک پھول اگر آپ دیکھتے ہیں تو ایک پھول ہی اتنا خوبصورت ہوتا ہے اس کی اپنی خصوصیت ہوتی ہے اس کی اپنی خوشبو ہوتی ہے رنگ ہوتا ہے لیکن اگر کئی سارے پھول ایک گلدستے میں آ جائیں ایک فلاور باس میں کئی فلاورز آ جائیں ایک بوکے میں فلاورز آ جائیں تو پھر کیا کہنے ہیں خوبصورتی میں چار چاند لگ جاتے ہیں ویسے ہی ماشاءاللہ ہماری امہت المومنین کی جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک ایک پھول کی جیسی خصوصیت ہے ایک ایک پھول کی جیسی خوبیاں ہیں کئی امہت المومنین کے جو پھولوں کا جو گلدستہ ہے الگ الگ امہت المومنین کی جو سیرت ہم کو ملتی ہے ماشاءاللہ کتابوں میں اس کو اگر ہم سیکھ لیں اس کو سمجھ لیں اپنی زندگی میں عمل کر لیں دوسروں کو عمل کرنے کی دعوت دے دیں تو ماشاءاللہ اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے اور اللہ اس دنیا میں یعنی آج کی ایک کسوی صدی کی دنیا میں بھی اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں گے اور ہمارا نام بھی ماشاءاللہ امہت المومنین کے طرح نیک لوگوں کی طرح ہمارا نام بھی لیا جائے گا کیونکہ یہ اللہ کی رضا کے لئے ہو رہا ہے اگر ہم غور کریں گے الگ الگ امہت المومنین کی جو سیرت ہم کو ملتی ہے ہم یہ غور کرتے ہیں کہ چند امہت المومنین ایسی ہیں جسی سیرت طویل آئی ہے تفصیلی آئی ہے جیسے کہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ آئیشہ رضی اللہ عنہ ہے حفظہ رضی اللہ عنہ ہے ان کی سیرت تفصیلی ہے ماشاءاللہ کیونکہ بے شمار مورقین نے یعنی الگ الگ جو ہسٹورینز ہوتے ہیں یا الگ الگ محدثین نے جو احادیث کو جس نے کلک کیا ہے انہوں نے بے شمار ان پر کتابیں لکھی ہیں ماشاءاللہ لیکن کئی ایسی بھی امہت المومنین ہیں جن کی سیرت ہم کو تفصیلی نہیں ملتی اور اس کی اصل وجہ ہم غور کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر پر جب یہ خوران نازل ہو رہا تھا تیوی سال 23 لوناریئرز جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خوران نازل ہو رہا تھا صحابہ صحابیات اور امہت المومنین کی اصل فکر اصل زندگی کا مقصد یہ تھا کہ جیسے اللہ کا کلام نازل ہوتا اس کو سمجھتے اس کو یاد کر لیتے اپنی نمازوں میں اس کو پڑھتے اس کو سیکھتے اس کو سکھاتے خوران کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمر احادیث ہم کو دیکھنے میں ملتے ہیں صحابہ صحابیات اس کو بھی یاد کرتے اس کو بھی عمل میں لاتے ماشاءاللہ تاکہ ہم مسلمانوں تک اور خیامت تک آنے والے مسلمانوں تک اسلام کی شریعت جو خوران اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت با فاہم اور منحج یعنی سمجھ اور طریقہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے حساب سے ہم کو مل جائے یہ دوسری محنت ماشاءاللہ صحابہ اور صحابیات کی ہوتی تھی اور امہات الممین کی بھی یہی ہوتی تھی تو یہی وجہ ہے کہ تقریباً ایک لاکھ چالیس ہزار جو تقریباً صحابہ صحابیات ہیں ہمارے ان میں سے کئی ایسے ہیں جنہوں نے کوئی بھی حدیث کی بھی روایت نہیں کی کسی نے چارہ حدیث کی کی کسی نے صرف ایک کی کی کئی ایسے جنہوں نے کوئی روایت ہی نہیں کی لیکن سیرت کی کتاب میں آتا ہے کہ وہ ان کا نام ہے صحابی ایک فلاں صحابی کا نام ہے ایک فلاں صحابیہ کا نام ہے کیونکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حیات اللہ کے رسول上 اس دنیا میں جب موجود تھے ماشاءاللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کی خدمت میں لگے ہوئے تھے ماشاءاللہ تو یہ ہمارے صحابہ صحابیات یہ ہماری امہات الممینین ہیں تو زینب بنت خزیمر رضی اللہ عنہ بھی ایک ایسی امہ الممینین ہیں ہم کو جن کی سیرت زیادہ تفصیل میں نہیں ملتی یہ ایک اس کی بنیادی وجہ ہوگی کیونکہ اصل جو کنسرن تھا جو تجو تھی صحابہ صحابیات کی وہ تھی قرآن اور حدیث ماشاءاللہ دوسری اہم وجہ بالخصوص زینب بنت خزائمہ رضی اللہ عنہ کی سیرت مختصر ہونے کا یہی ہوئے کیونکہ یہ واحد ام المومنین ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باہیات رہتے وقت تھی جن کا انتخال ہو گیا خدیجہ رضی اللہ عنہ پہلی ام المومنین ہماری اور یہ دوسری ام المومنین ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب باہیات تھے تب ہی ان کا انتخال ہو چکا تھا اور تاریخ کے کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے بعد یعنی ہماری ام المومنین بننے کے بعد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننے کے بعد بمشکل تقریباً آٹھ مہینے وہ اس دنیا میں رہی اس کے بعد انتخال کر گئیں اس کی بھی وجہ سے ہم کو صیرت زیادہ طویل نہیں ملتی لیکن کیونکہ ماشاءاللہ ہم نے یہ ایک کوشش کی ہے کہ ہم ہر ام المومنین سے سیکھیں اور تمام اممہات المومنین کو یہی لخب کافی ہے کہ وہ امت کی مائیں ہیں رضی اللہ تعالی عنہم ہیں ماشاءاللہ عنہم ہیں تو یہی ہمارے لئے کافی ہے پھر بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے سیکھنے کی کہ ہر ام المومنین جیسے کہ ایک پھول کے ہر ایک خصوصیت ہوتی ہے خصوصیات ہوتی ہیں ان سے ہم سیکھیں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ ہر ام المومنین یا تو بیوہ یا مطلخہ تھی تو ویسے ہی زینب بند خزیمہ رضی اللہ عنہ کا پہلے نکاح ہوا تھا کس سے ہوا تھا ایک روایت میں آتا ہے عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ بڑے ایک نامور صحابی اس لئے مانے جاتے ہیں کیونکہ وہ جنگ اہد میں شہید ہو گئے اور جیسے ہی جنگ اہد میں عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو اب زینب بند خزیمہ رضی اللہ عنہ اکیلی پڑ گئی اور روایتوں میں آتا ہے سیرت زینب بند خزیمہ رضی اللہ عنہ کے زمن میں کہ ایک اور صحابیہ تھیں جن کا نام حمنا بند جہش تھا جو زینب بند جہش رضی اللہ عنہ کی بہنیں ایک اور امو المومینی نے ہماری زینب بند جہش رضی اللہ عنہ ان کی بہن تھی حمنا بند جہش رضی اللہ عنہ یعنی یہ بھی ایک صحابیہ ہیں تو حمنا بند جہش رضی اللہ عنہ کے بھی شوہر جنگ اہد میں شہید ہو گئے تھے اور حمنا بند جہش رضی اللہ عنہ کیونکہ یہ سیم اسی وقت تھا کہ زینب بند خزیمہ رضی اللہ عنہ کے شہر بھی جنگ عهد میں شہید ہو گئے ہمنہ بنتہ جہش رضی اللہ عل میں شہید ہو گئے ہمنہ بنتہ جہش رضی اللہ علیہ اللہ علیہ وآلہ علیہ اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں اور اپنے حالات بیان کرتی ہیں کہ بے شک میں تو ابھی بیوہ ہو چی کیوں میرے شہر ماشاء اللہ جنگ عهد میں شہید ہو گئے لیکن میرے جو بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں ان کے اوپر باپ کا سایا نہیں ہے تو یہ اپنی ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بتائی اور بلاخر دعا کی گزارش کی کہ اللہ میرے حالات کو اچھا کر دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعا کر لیجئے الحمدللہ حمنا بنت جہش رضی اللہ علیہ وسلم چلی گئی اللہ کے حبیب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے حمنا بنت جہش رضی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی وہ قبول کر لی اور ہمنا بنت جہش رضی اللہ عنہ کا نکاح تلہہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ہو گیا جو اپنی بیوی یعنی ہمنا بنت جہش رضی اللہ عنہ اور ان سے جو بچے پہلے شہر سے ہوئے ان کا وہ خیال کرتے تھے یہ بات میں نے آپ تمام کو کیوں بتائی کیونکہ سیرت کی کتاب میں آتا ہے جیسے ہمنا بنت جہش رضی اللہ عنہ کسی انسان خاص طور پر اب تو یہ رحمت العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی یا ہوتا ہے ہم کوئی تکلیف میں ہوتے اپنی بات کسی کو جا کر سناتے ہیں تاکہ ہمارا جو غم ہے وہ ہلکا ہو جائے لیکن زینب بنت خزائمہ رضی اللہ عنہ نے کہ کوئی انسان کے پاس وہ نہیں گئی ڈائریکٹ اللہ کو پکارا کہ اللہ میرے حالات کو اچھا کر دیجئے ڈائریکٹ اللہ پر توقل کیا برائے راست صرف اللہ پر توقل کیا اور اللہ خوران میں سورہ علی امران کے آیت نمبر ایک سو انساٹھ میں کیا فرماتے ہیں سورہ نمبر تری آیت نمبر ون ففٹی نائن میں ان اللہ یحب المتوکلین اللہ توقل رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے بے شک بات دوسروں تک بتانا اپنے غم کو بتانا گناہ نہیں ہے لیکن تخوی کی آلامت ہے زیادہ تخوی اس شخص میں ہے جو ڈائریکٹ اپنا مسئلہ اللہ کو سنائے اللہ پر توقل کر لے اور ایسا کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اللہ نے سورہ طلاق کی آیت نمبر تین میں فرمایا وَيَرْزُخُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبْ وَمَنْ يَتَوَقَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَزْبُهُ اللہ تم کو یہ چیز چاہتے ہو دنیا میں تو اللہ تم کو ایسے ذریوں سے نوازے گا ایسے چیزیں تم کو عطا کرے گا ایسے ذریوں سے عطا کرے گا جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے اور جو کوئی اللہ پر توقل رکھتا ہے اللہ اس کے لئے کافی ہے یہ آیت ہر ام الممنین کی صیرت میں ہم کو جھلگتی ہے یہ آیت ہر مسلمان عورت اور ہر مسلمان مرد کو بڑے گوھر سے سمجھنا چاہیے کہ اپنی زندگی میں کوئی تکلیف آ جائے تو ہم کو کیسے اللہ پر توقل رکھنا چاہیے تو اب زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ اللہ پر توقل کی یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آیا کہ اللہ کے رسول رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اب زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کائنات میں دنیا میں سب سے پیارا شہر ملنے کی خوشی اللہ کا شکر ادا کیا اور وہ ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی اب عائشہ رضی اللہ عنہ حفظہ رضی اللہ عنہ پہلے سے بیویاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب جب ماشاءاللہ دیکھا کہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ نکاح کر کے آئی ہیں تو اپنے نئے دوست اپنے نئے ساتھی کا بڑے پیار سے استقبال کیا کہ ایک پیارے ہمارے گھر کے ایک فرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور زوجہ ہمارے گھر میں آئی ہے ماشاءاللہ تو عائشہ اور حفظہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کے پاس ان کے رومز جو ہوتے تھے گھر جو ہوتے تھے اس کے پاس زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے لئے بھی ایک مکان ایک حجرہ بنوایا گیا اور جیسے کہ جان دی تھی عائشہ اور حفظہ رضی اللہ عنہ کہ وہ غم کی حالت میں تھی اپنے شوہر ان کے شوہر جنگ احد میں شہید ہو گئے تو وہ غمغین حالت میں ہیں تو اس میں بھی سب سے زیادہ ہمدردی سے اور بڑے پیار سے زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہنے لگی اور اب ظاہر ہے آپ سنچئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ماحول جس کو مل جائے تو پھر اس کے لئے دنیا میں کامیابی ہی کامیابی ہے زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کو اللہ عنہ نے اتنا پیارا مخام دیا اور وہ خوب اور نیکیہ کرتی گئی اپنی زندگی میں نبی کی بیوی بننے کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہاں تک کہ اللہ کو یہ منظور تھا کہ تقریباً صرف آٹھ مہینے وہ اس دنیا میں زندہ تھی زوجیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کا انتخال ہو گیا تب یہ مختصر میں ہم کو صیرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ملتی ہے لیکن ایک چیز جو ہم کو زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی صیرت سے سیکھنا ہے وہ بڑی اہم یہ ہے کہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کو ایک لخب ملا تھا وہ جب مکہ میں تھی یا مدینہ میں چاہے وہ اسلام انہوں نے پہلے جب خوبول کیا اسلام خوبول کرنے سے پہلے بھی ان کو ایک لخب دیا گیا تھا اس پر آپ لوگ غور کیجئے کہ عربوں میں ایک رواج ہوا کرتا تھا کہ کسی کو کسی کی مخصوص جو ان کی خصوصیت ہوتی ہے سپیشالٹی ہوتی ہے اس نام سے اس کو پکارا جاتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جاتا تھا کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خوران نازل ہونے سے پہلے کیا بولاتے الامین سب سے امانتدار اس صادق کہہ کے پکار دے تھے یعنی سب سے سچے مزاق سے بھی جھوٹ نہیں بولتے اسی طریقے سے خدیجہ رضی اللہ عنہ کو لخب تھا تاہیرہ تاہیرہ یعنی پاک دامن زنا کے خریب زنا کے بارے میں سوچنا زنا کے خریب جانا یا کوئی گندگی کرنا یہ بالکل اس سے پاک صافتی ہماری امول مومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ تو یہ لخب اسلام خبول کرنے سے پہلے ملا خدیجہ رضی اللہ عنہ آئیشہ صدیخہ کہا جاتا ہے سچ بولنے والی صدیخ ابو پکر صدیخ رضی اللہ عنہ صدیخ نام نہیں ہے لخب ہے سچ بولنے والے سچائی کا ساتھ دینے والے آئیشہ صدیخہ رضی اللہ عنہ سچ بولنے والی سچائی کا ساتھ دینے والی اسی طریقے سے آپ دیکھئے خالد بن ولی رضی اللہ عنہ سیف اللہ کا لخب ملا اسلام نہیں ہے لخب ہے سیف اللہ ہے حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر النبی کہا گیا نبی کے رازدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے راز ان کو بتاتے اتنا بڑا مخام ملا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حب رسول یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آزاد غلام تھے لیکن بہت زیادہ محبت کرتے تھے یعنی بتانے کا مطلب یہ ہے کہ عربوں میں ایک ریواج ہوا کرتا تھا کہ چند لوگوں کو جو مشہور لوگ ہیں جو معروف لوگ ہیں ان کو ناموں سے بلاتے جو ان کی خصوصیات ہوتی اچھا یہاں جو ہوتی اب زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کو ایک لخب دیا گیا تھا وہ ہے ام المساکین مساکین کی ماں یہ لخب کیوں گے دیا کہتے ہیں کہ ام اگر آ جاتا ہے کسی کے لیے یعنی وہ ایک گڑھ ہوتا ہے ماں کس کو کہتے ہیں یعنی وہ جہاں پر ہم ہماری ضروریات کو پورا کرتے ہیں ہم کو کھلاتی ہے پلاتی ہے ہمارا خیال کرتی ہے ماں کا اتنا بڑا مخام ہے اسلام میں اب ام المساکین سمجھئے آپ ام المومنین ہی اتنا بڑا لخب ہے اللہ نے مخصوص لخب کیا دیا امہت المومنین میں سے ام المومنین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت سے پہلے ان کو لخب تھا ام المساکین ابن قصی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ لخب اسی لئے دیا گیا کیونکہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مسکین کو خیرات کرتی تھی اور ان کے بارے میں آتا ہے زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگرچہ کہ ہر صحابی ہر صحابیہ حرم المومنین خیرات کر رہے ہیں غریب کو کر رہے ہیں مسکین کو کر رہے ہیں فخیر کو کر رہے ہیں دین کی رحمے کر رہے ہیں زینب بنت خوزیمہ رضی اللہ تعالیٰ کی خصوصیت بتائی جاتی ہے کہ وہ کسی مسکین کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی تھی اگر ان کو جو اللہ نے استطاعت دیا کسی کو دیکھ لیا کہ وہ بھوکی حالت میں ہیں محسوس کر لیا کہ کوئی ہے جس کو ضرورت ہے کوئی چیز کی وَمِمَّا رَزَخْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ہم سور فاتحہ کے بعد جب یہ خوران کھولتے ہیں اللہ نے متقی کے صفات کیا بتائیں اللہزین يؤمنون بالغیب غیب پر لانے والا ہے متقی وَمِمَّا رَزَخْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَيْخِيُمُنَا السَّلَىٰ وَمِمَّا رَزَخْنَاهُمْ يُنفِقُونَ مِمَّا رَزَخْنَاهُمْ يُنفِقُونَ کا مطلب کیا ہے ہمارے گھر میں جتنا راشن ہے اس میں سے ہم کچھ دیں گے میرے پرس میں ابھی دو سو روپے ہے اس میں سے میں کچھ دوں گی صرف اس کا مطلب نہیں ہے جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے ہر چیز ہر نعمت جو اللہ نے آپ کو دی ہے اس میں سے خرج کریے دوسروں کے لئے خیرات کریے یہ ام الممینین زینب بنت خودائمہ رضی اللہ عنہ کا جذبہ ہوتا اور آپ غور کیجئے میری بہنوں ہم جب غیر مسلمانوں سے بات کرتے ہیں اپنے آپ میں بھی جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں خاص طور پر فیس بک ٹوٹر انسٹاگرام وغیرہ پر جب اسلام کی باتیں شیئر کرتے ہیں اسلام کمپلیٹ وی آف لائف دین ہے مکمل جینے کا طریقہ ہے کوئی ہجاب کے بارے میں کچھ بولتے ہیں ہم کو غصہ جاتا ہے آنا بھی چاہیے ہم دفاع کرتے ہیں ہجاب کی مردوں کی داڑی کی اور الگ الگ جو چیزیں ہیں اسلام میں احکامات ہیں اس کے ہم دفاع کرتے ہیں اور ہمارا کیا عمل ہو رہا ہے جب پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ دیکھو ہمانیٹیرین گراؤنڈز ہمانیٹی کے لئے کچھ کرنا چاہیے انسانیت انسانیت یہ انسانیت میں مدر ٹریسہ کو نوبل پرائز ملا ہے کیونکہ غربہ کی مدد کرتی تھی یا ہر مسلمان ایک ایک صحابی ایک ایک صحابیہ ایک ایک ام المومنین سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں جہاں پر ایک ہر ام المومنین ہر کوئی خیرات کرتے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں مسکین کی مدد کرتے ہیں یہاں تک کہ زینب بند خزیمہ رضی اللہ عنہ کو اتنا بڑا لخب اللہ کی طرف سے ملا ہے اور ہم مسلمان آج کیا کر رہے ہیں کیا ہم غریبوں کا خیال کرتے ہیں مسکین کا خیال کرتے ہیں ایک آد بار شاید کسی کو کھانا کھلا دیا ایک آد بار کسی کو پیسے دے دیئے اور اس کے بعد پھر ایک سال دو سال شاید بھول جائیں ہو سکتا ہے مدر سے میں کھانا بنوا کے بھیجا دیا مسجد میں افتاری میں کچھ بھیجا دیا یعنی بڑے بلکل جس کو ہم ہاتھ پر ہمارے گن سکتے ہیں ایسی ہماری نیکیاں خیرات کے بارے میں ہو چکی ہیں اب آپ سوچئے ہم اتنے بار سورہ معون پڑھتے ہیں سورہ نمبر ایک سو سات خوران کا اللہ سبحانو تعالی جو سورہ کو نازل کیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مسکین کی کتنی بڑی اہمیت ہے اللہ تعالی نے اس سورہ میں بتا دی اللہ نے کہا ہے سورہ معون میں لانت ہو اس پر لانت ویل دو معنوں میں لانت ایک ہے جو اللہ کی طرف سے لانت ہو رہی ہے وہ شخص تو برباد ہو گیا اور ویل کا دوسرا معنی ہے جہنم کے بہت بڑی باڈی کو وہی کہا جاتا ہے ویل کو کہا جاتا ہے اللہ نے کیا فرمایا یہ لوگ تو نماز دکھا کر پڑھاتے ہیں دکھاوے کے لئے پڑھاتے ہیں لوگوں کو دکھانے پڑھتے ہیں ان کے لئے اللہ کی ویل ہے وَلَا يَعِذُوا عَلَىٰ تَعَامِ الْمِسْكِينَ اور یہ مسکین کو کھانا کھلانے کے اوپر دوسروں کو آمادہ نہیں کرتے خود بھی نہیں کھلاتے دوسروں کو بھی نصیحت نہیں کرتے آجا ہم ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں اپنا اچھا خیال رکھ لو اچھا ہو یہ کر لو ایک دوسرے کے ہم نصیحت کر رہے ہیں نیکیوں کی نصیحت کھا ہو رہی ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کے اوپر نصیحت جو نہیں ہو رہی ہے اس کے اوپر کیا تو یہ چیزوں پر ہم کو غور کرنا چاہیے کس خدر بڑا گناہ ہے مسکین کو کھانا نہیں کھلانا آپ جانتے ہیں اللہ نے سورہ حاقہ سورہ نمبر 79 ہے خوران کا سورہ نمبر 69 آیت نمبر 25 سے آپ پڑھتے ہوئے ہیں کہ اللہ سبحان و تعالیٰ نے جہنمیوں کے بارے میں بتایا ہے جہنمی جو ہوگا اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت کرے اللہ فرماتے ہیں شروعات کے آیتوں میں جس کا آمان لاما سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا جنت میں چلے گیا اس کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا جس کا آمان لاما اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا آیت نمبر 25 سے پڑھتے ہوئے ہیں سورہ حاقہ میں اللہ فرماتے ہیں جس کا آمان لاما اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش مجھے میرا آمان لامانہ دیا گیا ہوتا کاش میرا حساب کتاب نہ کیا ہوتا کاش موت کے بعد میری کوئی زندگی نہیں ہوتی غور سے سنیے یہ حالات ہوں گے کس شخص کے آپ دیکھی آگے کاش میرا حساب نہیں ہوتا کاش موت ہی میرے لئے کمپلی اس کے بعد موت کی بات کی کوئی زندگی نہ ہوتی میرا شاید حساب نہیں ہوتا اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کو جکڑ لو اس کے گلے میں توخ پناو ہوتا ہے پرانے زمانے میں بڑے بڑے توخ جو آئرن کے یعنی لوہے کے ہوتے اس کو گردن میں جالتے کہ انسان زیادہ ہلے نہ اور پھر اس کو ٹوٹجر کیا جاتا تو اب اللہ کے پاس وہ کیسا توخ ہوگا اللہ بہتہ جاتے ہیں لوہے کا وہ توخ ہوگا وہ توخ اس کے گلے میں ڈالو اس کو جکڑ لو اور اس کے اندر سے دھساؤ کیا ستر ہاتھ لمبی زنجیر اس کے اندر سے دھساؤ ستر ہاتھ لمبی تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے اکابر صحابہ کا خال ہے یہ زنجیر خالی لپیٹی نہیں جائے گی انسان کے پیچھے سے اس کو نکال کر اس کے موں میں سے اس کو دھس کر نکالا جائے گا ایک تو توخ پناہ دیا جائے گا جہنم میں ڈالنے سے بھیلے اس کو یہ زنجیروں میں ستر کیوبٹ جس کو کہتے ہیں کیوبٹ جو آمس لند یا کیوبٹ جس کو ہم کہتے ہیں یعنی ستر ہاتھ لمبی وہ زنجیر ہوگی دھسا دی جائے گی اندر سے یہ کس چخص کے لئے آپ جانتے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا اور مسکین کو کھانا نہیں کھلا ساتا کبھی سوچا ہم نے مسکین کوئی آ گیا نہیں مہیں کھانے کو نہیں دیں گے خود کے تین وقت کا اس کے بیچ میں تیس وقت کھانے کا الگ الگ حساب سے ہم ہر چیز کا انتظام اپنا کر لیتے ہیں اپنے لئے اپنا کھانا پینا غلط نہیں ہے لیکن دوسروں کا خیال کہاں ہو رہا ہے مسلمان کا مطلب کیا ہے تم دوسروں کا خیال کرو جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے دو دوسروں کو لیکن ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے آور ایٹنگ ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں جو سیون میجر سنس بائبل کے حساب سے بھی کہے گئے زیکل میں بھی آیا ہے جو انسان جتنی اس کی ضرورت سے اس سے زیادہ کھا لیتا ہے اور آج جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ ڈاؤن وغیرہ میں پڑھنے سے ہماری شاید غزہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے بہت زیادہ ہم کہا رہے ہیں لیکن سوچئے نبی اب ہم کو شاید بچمن میں کہاوت بھی بتائی گئی تھی do not live to eat but eat to live تم جینے کے لیے تھوڑا کھا لو لیکن کھانے کے لیے مجیو اپنی زندگی لیکن آج کیا ہو رہا ہے پورا الٹھا ہو رہا ہے ہم کو چاہیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جائزہ لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سب سے بترین چیز اگر انسان بھڑتا ہے دویسل یا بڑھتن یا کوئی چیز جو انسان بترین دریخے سے بھڑتا ہے وہ اس کا پیٹھے حدیث کے الفاظ ہیں کیا ہم نے کبھی بچمن میں سنی ہے حدیث نہیں سنی اس لیے ہم میں ہارے اندر وہ عمل نہیں آ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اتنا کھانا کھا لے حدیث کے الفاظ ابنہ ماجہ کی حدیث اتنا کھانا کھائے جس سے اس کی کمر سیدھی رہا ہے یعنی چلنے پھرنے کے وہ خابل ہو جائے ایک حصہ کھانا ایک حصہ پانی اور ایک حصہ وہ ہوا کے لیے رکھے اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ کھانا کھائے گا پیٹ بھر کے یعنی کچھ ہوتا ہے ہم کو دیجسٹی پروبلمز ہر چیز ایشوز یہ پوری بیماری آتی ہے لیکن ہم زبر دستی کو بہت زیادہ کھا لیتے ہیں کئی بار تو سب سے زیادہ جو دنیا میں کھانا کھائے گا خیامت میں سب سے زیادہ بھوکا وہی رہے گا دیکھیں ایک آتھ بار ہم کھا لیتے ہیں کوئی پارٹی میں گئے کچھ گے وہ الگ شکل ہے یا ہم اگر روزانہ ہم سے اور آئے ہیں تو یاد رکھ لیجئے اب آپ لوگ سوچ سکتے ہیں سوچئے یہ بات میں مسکین کو کھانا کھلانے کی زیمن میں کیوں کہہ رہی ہوں کیونکہ ہم اتنا زیادہ اپنے اوپر اپنے دوسروں پر رحم کرنے کے بجے اپنے پیٹ پر بھی ہم رحم نہیں کر رہے ہیں خود اتنا کھا رہے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ ہم کسی اور کو کیوں نہیں کھلا سکتے جو پیسہ آپ اتنا خرش کر رہے ہیں کہ یہاں تک کہ شاید ہم سے گناہ ہو رہا ہے اتنا کھانے پینے کا جس کے اوپر ہم کو حساب پوچھا جائے گا ہم دوسروں کو وہ کھانا کیوں نہیں کھلاتے اور پھر یہ ایک تو چیز ہوئی رہی ہے اووریٹنگ کی دوسرا کھانا ویسٹ کتنا ہو رہا ہے ہمارے گھروں میں یو این کی ریپورٹ بتاتی ہے دنیا کی پوپلیشن کتنی ہے تقریباً ساتھ بلین پوپلیشن ہے یو این کی ریپورٹ بتاتی ہے کہ دو بلین لوگ جتنا کھانا کھا سکتے ہیں اتنا کھانا دنیا میں سالانہ ویسٹ ہو رہا ہے دو بلین لوگ جتنا کھا سکتے ہیں اور دنیا میں آٹھ سو ملین لوگ بھوکے ہیں روز روز بھوکے ہیں آٹھ سو ملین لوگ دیکھیں ایک ملین دس لاکھ کا ہوتا ہے دس ملین کا ایک بلین ہوتا ہے ایک ہزار ملین کا ایک بلین ہوتا ہے تو آٹھ سو ملین لوگ روزانہ بھوکے ہیں تو اگر دو بلین یعنی ایک تہائی حصہ کھانے کا پوری دنیا میں جو فوڈ سپلائی ہے ایک تہائی حصہ ویسٹ ہو رہا ہے اور وہ ایک تہائی کتا ہے جو دو بلین لوگوں کو کھلایا جا سکتا ہے تو یہ ان کی ریپورٹ بتاتی ہے کہ آٹھ سو ملین لوگ جو بھوکے ہیں ان کو بہ آسانی ہم یہ کھلا سکتے ہیں لیکن ویسٹ ہو رہا ہے ایک اور ریپورٹ آئی ہے انڈین ایکسپریس کی ریپورٹ کبکہ یہی سال کی نو جولائی دو ہزار اکیس کی ریپورٹیں انڈین ایکسپریس کی اس وے آکس فیم ریسرچ بڑا اہم انجیو ہے یہ جو خیہت وغیرہ کے لیے جو ریسرچ کرتے ہیں فیمن میں جو لوگ جس کی بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے اوپر یہ جو ریسرچ کرتے ہیں آکس فیم ریسرچ بتاتی ہے کوویڈ کے بارے میں بتایا انہوں نے کہ ہر منٹ ہر منٹ نو لوگ دنیا میں کوویڈ کی وجہ سے مر رہے ہیں ہر منٹ نو لوگ اور آرٹیکل کی ہیڈ لائن کو جیسی ہے کہ ہنگر وائرس زیادہ خطرناک ہے کوویڈ وائرس کیونکہ کوویڈ کی وجہ سے تو نو لوگ ہر منٹ مر رہے ہیں ہنگر کی وجہ سے گیارہ لوگ ہر منٹ مر رہے ہیں ہم ایک دوسرے دنیا سلام علیک کر لیں اتنی دیر میں ایک بچہ یا ایک بچی امریکہ میں ہو آسٹریلیا میں ہو ایفریقہ میں ہو ایشیا میں ہو کہیں نہ کہیں کوئی بچہ یا بچی مر رہے ہیں ہنگر کی وجہ سے آٹھ سو ملین تو بھوکے ہیں مرے نہیں وہ ابھی بھوکے ہیں بہت بری بھوکے سوتے ہیں روزانہ لیکن ہر منٹ گیارہ لوگ مر رہے ہیں یو این کی ایک اور ریپورٹ بتاتی ہے کہ ملینس آف بچے کئی سارے بچے لاکھوں کے بچے تیزات میں روزانہ مر رہے ہیں کتنے بتائیں نو ملین ہر سال لوگ مر رہے ہیں ہر سال نو ملین بچے اور بچیاں بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں تو کیا ہم مسلمان اس کے ذمہ دار نہیں ہیں کیا صحابہ صحابیات کی سیرت سے ہم یہی سیکھتے ہیں کہ بس خود کھالو دوسروں کا مت دیکھو ہو سکتا ہے کسی غریب کو اقاد بڑھ دے دیتے بھی کیا ہے ہم لوگ اللہ ماری حفاظت کرے باسی کھانا کھانا جو شاید تھوڑی دیر میں خراب ہونے والا ہے دو دن کی روٹی چار دن کا سالن یا نو کرانیوں کو بھی دیتے ہیں تو بڑے روح آپ سے کہ چلو ٹھیک ہے لے کے چلے جاؤ پکا ہو ایک روٹی ہم ایکسٹرا روز نہیں دال سکتے یا ایک چھوٹی بریانی کی پیکٹ خرید کے غریب کو نہیں دے سکتے اتنا پہ اسے ہم خراب کر رہے ہیں لیکن غریب کی مسکین کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں مسکین کس کو کہتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا آپ سننہ نسائی پڑھتے ہیں حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو بہتر میں آیا ہے ٹو ساتن فائی ہنڈڈ سیونٹی ٹو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مسکین کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اسے ایک یا دو پیسے دے دو ایک یا دو کھجور دے دو وہ بھی اس کو بس ہونے والے نہیں ہیں لیکن وہ پھر بھی تم کو پوچھے گا نہیں کہ اس کو چاہیے مسکین دیکھیں ایک ہوتا ہے فخیر ایک ہوتا ہے مسکین ہم دونوں میں فرق نہیں کرتے کیونکہ اکثر ترجموں میں مسکین the needy کہا جاتا ہے جس کو ضرورت ہے فخیر یا غریب یعنی جو غریب ہے پور ہے دونوں میں فرق کیا بتایا گیا حدیث کے الفاظ کیا ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فخیر ایک عام حدیث کا جائزہ لیتے ہیں فخیر کیا ہے جو وہ بھی مجبور ہے ایک دن کا کھانا شاید اس کے پاس بھی نہ ہو شاید آنے والے وقت کا بھی اس کے پاس کھانا نہ ہو لیکن وہ اسے مانگتا ہے مجبور بھی ہے مانگتا بھی ہے مسکین وہ ہے جو اس خدر زیادہ پریشان ہے ضرورت مند ہے اس کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا آنے والے وقت کا نہیں پتا اس کو لیکن وہ غیرت مند ہوتا ہے وہ دوسروں کو جا کر نہیں پوچھتا کہ مجھے چاہیے کچھ اور اسی حدیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بخرہ کی آیت نمبر دو سو ستیتر پڑھی کہا کہ اس کو تم بڑھو اللہ اس کے بارے میں مسکین کے بارے میں بتا رہے ہیں سورہ بخرہ آیت نمبر ٹو سیونٹی تری اللہ نے فرمایا تمہاری خیرات کے مستحق وہ ہیں جو دن رات اللہ کی راہ میں چلتے ہیں یعنی دین کا کام کرتے ہیں دین کے غلبے کے لیے کام کرتے ہیں ان کے حلیوں کو دیکھ کر تم نہیں سمجھ سکتے کہ ان کو ضرورت ہے کسی چیز کی کھانے کی پینے کی پیسے کسی بھی ان کو چیز کی ضرورت ہے ان کے حلیے سے تم نہیں سمجھ سکتے لیکن وہی مستحق ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا ایک تو مسکین کو بھی ہم کو سمجھنا چاہیے اور اصل کون ہے جس کو دین کے کامیں جو لوگ لگ جاتے ہیں ان کے حلیوں سے آپ نہیں پہچان سکتے اب آپ غور کی جس کے لئے سب سے پیاری مثال بلال رضی اللہ عنہ یہ لے لیجئے بلال رضی اللہ عنہ ان کا وہ ایک خجور کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو کچھ ہے تمہارے پاس اللہ کی راہ میں لے کر آؤ اللہ کے دین کے کام کو ضرورت ہے اللہ کے دین کو ضرورت ہے یہ دیکھیں صحابہ صحابیات کا وَمِمْ مَا رَزَقْنَهُمْ کیُنْفِقُونَ سُرِ بَخْرَ مَا اللہ نے فرمایا ابو پگر صدیق رضی اللہ عنہ جو کچھ گھر میں ہیں سب لے کر آگئے پورا مال لے کر آگئے عمر رضی اللہ عنہ انہوں لے کر آگئے الگ الگ صحابہ لے کر آگئے پوری بڑی سا پہاڑ کی شکل میں وہ پورا چیزیں آگئے جو جو اللہ کی رامے خرچ کرنا چاہتے تھے بلال رضی اللہ عنہ پورا دن کچھ نہیں ہے دیکھئے کچھ نہیں کا مطلب ہم کیا لیتے ہیں اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کے پاس کچھ ہے خیرات کرنے کو اکاؤنٹ میں ہو سکتا ہے آپ کے ہزاروں ہوں پرس میں ہو سکتا ہے ایک دس ہزار ہوں لیکن وہ فلان کو دینا ہے فلان کام کے چھو ٹھیک ہے اب میرے پاس اب دینے کے لیے تو کچھ بھی نہیں یہ ہمارا آج کا رویہ ہے صحابہ صحابیت کا کچھ نہیں ہے کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے پوٹی کوڑی بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے اور بلال رضی اللہ عنہ پورا دن محنت کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں کس کے لیے خود کے پیٹ کے لیے نہیں خیرات کرنے کے لیے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے کے لیے دن رات ایک یہودی کے پاس محنت کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں بھوکے پیٹھیں اس میں مزدوری کر رہے ہیں اور پھر وہ یہودی ظالم نے کیا کیا ٹھیک ہے تم نے اتنی محنت کینا چلو ایک خجور لے لو اب کچھ معایدہ تو نہیں ہوا تھا کہ اتنے پیسے کچھ دوں گا خجور لے لو اور چلے جائے ہاں سے چلے گی بلال رضی اللہ عنہ کون جانتا تھا کہ بلال رضی اللہ عنہ ان اس وقت بھوکے تھے کون جانتا تھا صحابہ صحابیات ایک خجور سے اپنی بھوک کو مٹاتے وہ ایک خجور کو کھانے کے لیے وہ تھوڑا سمجھ میں پڑ گئے پھر آئے کے نے نبی نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دین کے رحمے لگانے کے لیے لالو لایا اور اس کو پورے مال کے پاس رکھنے کے لیے سونچ ہی رہے تھے تھوڑا سا ہچکچا رہے تھے کہ اتنے ساری چیزیں صحابہ صحابیات لائے لیکن میرا ایک خجور کیا کام آئے گا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے وحی ہوئی اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک خجور بلال رضی اللہ عنہ کا ہے اس کو تمام ابو پکر صدیق عمر رضی اللہ عنہ تمام کے مال کے اوپر ایک خجور کو رکھا اور کہا کہ یہ سب سے پیاری خیرات ہے آج کی اور پوری خیرات پر اس کا غلبہ ہے ماشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو دیکھتے ہیں مسکین کون ہیں یہاں پر یہ حدیث کا برانگ کرنے کا مطلب کیا ہوا بلال رضی اللہ عنہ وہ تکلیف میں کوئی نہیں جانتا تھا نبی کے صحابی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی یہی آتا ہے جہاں بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب دولت دی لیکن جب احادیث جمع کرنے کی جو محنت چھ مہنے ایک سال کی جو محنت کی اس خدر دین میں مشغول ہو گئے کہ کئی بار چکر کھا کر مسجد نبوی کی باہر گر جاتے لوگ سمجھتے تھے کہ وہ بجنو ہے پاگل ہے نعوذ باللہ حدیث کے الفاظ ہیں اس خدر زیادہ مجغول تھے یعنی مسکین کو ہم کو ایسے سمجھنا چاہیے یعنی وہ جو واقع ضرورت مند ہو آنے والے وقت کا کھانا اس کو نہیں معلوم نہ وہ اتنا غیرت مند ہوتا ہے وہ خود سے بھی نہیں پوچھتا تو ہم کو چاہیے کہ ہم مسکین کا خیال رکھیں جس طرح ام الممنین ہماری زینب بنت خوزیمہ رضی اللہ عنہ نے رکھا تھا اور اس کی وجہ کیا ہے رکھنے کی مثال کے دور پر آپ کسی بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں آپ کیوں انویسٹ کرتے ہیں ٹائم پاس کے لئے تو نہیں کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں بزنس میں انویسٹ رہاں پروفٹ آنے کے لئے آپ کو فائدہ ہو کچھ دالیں گے تو اس سے بڑھ کے مجھے چاہیے یعنی میرے ایک پروفٹ ہو مجھے آنے والے وقت میں وہ کام آئے تو صحابہ صحابیت کا کیسا ہوتا تھا وہ دنیا میں انویسٹ کرتے تاکہ آخرت میں ان کو پروفٹ ملے اور اللہ نے یہی بات جب ہم مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں یا مسکین کی مدد کرتے ہیں تو اللہ نے ہم کو اس کا ایٹیٹیوڈ اس کا رویہ کیا رکھنا ہے وہ اللہ نے بتایا یہ وہی آیت ہیں جس سے میں نے اپنی تخریر کو شروع کیا تھا اور اسی سے میں مکمل کرنا چاہتی ہوں وہ جذبہ آئے کہ کیسے مسکین کا خیال رکھنا ہے یا کوئی غریب کا بھی کرے لیکن یا مسکین کی زیادہ اہمیت ہم کو بتائی جا رہی ہے یہ وہ سامنے سے آ کر ہم کو نہیں پوچھتا اللہ نے قرآن میں سورہ انسان نام بھی یاد رہے کہ ہم انسان ہیں اللہ نے سورہ نازل کیا قرآن میں سورہ انسان سورہ نمبر چھے اتر سورہ نمبر سیونٹی سکس آیت نمبر سات سے لے کر دس آپ پڑھ لیجئے اللہ تعالی نے جنتی کے صفات بتائیں جن سے اللہ راضی رہتے ہیں وہ اللہ سے راضی رہتے ہیں اور جو جنت میں جانے والے کیسے خسم کے لوگ ہیں وہ اللہ نے فرمایا اور یہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں لوجہ اللہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو خوش کرنے یہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں کس کو کھلاتے ہیں مسکین و یتیم و اسیرہ یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں وہ اسیرہ خیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور یہ کھلاتے وقت کیا کہتے ہیں آج ہوتا ہے ہم اگر کسی کو پانچ روپے دے دیں دس روپے دیں گے سو روپے دیں گے تو کچھ تو میں دے رہی ہوں پانچ سو اگر نکال دے تو تو کیا کہنے پانچ سو روپے کسی کو خیرات کی آپ کو شاید وہ آنے والے پانچ سال تک یاد رہیں گے کہ ایک مرتبہ پانچ سو خیرات کی تھی صحابہ صحابیت کے لیے بڑا عام تھا اور بڑی اہم بات یہ بھی ہمارے یہاں خیرات کیسی ہوتی اگر کسی کو پیسے دے رہے ہیں راشن خرید کے دے رہے ہیں ہیلپ کر رہے ہیں تو اس کی فوٹوگرافی پچرز دال دیں گے سوشل میڈیا پر پوری پبلیسٹی ہوگی اس کی کہ دیکھو ان کو راشن دیا ان کو پیسے دیئے ان کو فلا دیا یعنی سامنے والے کی غیرت کا خیال نہیں ہے اور خود کے نیکیوں کو بھی آپ ظاہر کر رہے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک پیاری نیکی کیا ہے صحیح بخاری کی حدیث جل نمبر ایک حدیث نمبر چھے سو ساٹھ جو سات خسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں رہنگے وہ خیامت کی ہولان کیوں کے وقت کیسے خسم کے لوگ رہنگے جو سیدھے ہاتھ سے خیرات کریں گے تو ان کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوگی یہاں تو بری فوٹوگرافی ہو رہی ہے سب ہو رہا ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کسی کو ایک مہینے بھر کا راشنگر آپ ڈلا دیتے ہیں یا مدد کر دیتے ہیں کوئی ضرورت مند ہے اللہ کے پاس وہ ہماری نیکی محفوظ ہے کسی کو بتا کر ہم ہماری نیکیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں یہی سے تکبر شروع ہوتا ہے اور اللہ نے ہم کو کیا سکھایا یہی کھاؤ پیو لیکن ایکسس مت کرو وکلو وشربو سورہ عراف کی آیت نمبر اکتیس میں اللہ نے یہ فرمایا کھاؤ پیو لیکن ایکسس مت کرو یعنی خود بھی کھاؤ خود بھی پیو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کھاؤ پیو لیکن جو کھاتے ہو کھاؤ یا پھر جو تم کو پہننا ہے پہنو لیکن اس میں اصراف نہیں ہونا چاہیے اس میں تکبر نہیں ہونا چاہیے تو خود کے لئے بھی تکبر نہ رکھیں کسی کو دیتے ہیں تو وہاں تو تکبر بالکل بھی ہم کو نہیں کرنا چاہیے ورنہ نیکی آزائے ہو جائیں گی تو اللہ نے کیا فرمایا اللہ کی رضا کے لئے اللہ کو خوش کرنے خیرات کرتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں یتعیمو طعام کھانا کھلاتے ہیں کس کو مسکینوں مسکین کو یا یتیموں یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں وہ اسیرہ خیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں خیرات کرتے وقت کیا کہتے ہیں انما نتعیموکم بے شک ہم جو آپ کو کھلا رہے ہیں انما نتعیموکم کیوں کھلا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لئے کھلا رہے ہیں اور اللہ تعالی ہم کو سکھا رہے ہیں کہ ان سے کہو لا نوریدو اور ہم آپ سے ارادہ آہا ہم آپ سے کوئی امید نہیں رکھتے ہم آپ سے نہیں چاہتے کیا آپ کی جزا نہیں چاہتے اس کا بدلہ آپ ہم کو اوچھ دے ہم کو تھانکیو بولے ہمارے پیر پڑے آپ ہی ہے تو سب ہے نعوذ باللہ یہ ہم سب نہیں چاہتے ہم آپ کا شکر نہیں چاہتے ہم آپ کی جزا نہیں چاہتے بلکہ ہم آخرت کے دن سے ڈڑتے ہیں تو جب کبھی انشاءاللہ ہم بھی عادت دال لیں گے کسی غریب کو کھانا کھلا رہے ہیں غریب کو پیسے دے رہے ہیں مسکین کی مدد کر رہے ہیں تو ان کو ان کے موں سے بلوائیں کہ دیکھو یہ اللہ نے مجھے دیا تھا یہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں میرے دینے کی کوئی اوقات نہیں ہے اللہ نے مجھے دیا میں آپ کو دے رہا ہوں دیکھیں یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے اللہ بولنے لگائیے آپ خود اللہ کا نام بولیے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے چھوٹی چیزیں میری بہنوں بس یہ ظاہر کرنا کہ اللہ نے مجھے دیا تو میں آپ کو دے رہے ہوں اور اللہ نے آپ کو دیا ہے لیکن آپ کا تکبر اور تکبر ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ توہید آپ کی مضبوط ہو جائے گی اور سامنے والا چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان وہ اللہ سے جڑ جائے گا تو یہ ہم سیکھتے ہیں زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی صیرت سے ان کا توقل اور ان کی خیرات جو وہ خاص طور پر مسکین کی کرتی تھی اسی کے ساتھ میں اپنی تخریر کے اختتام کرتی ہوں وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین